دیکھیں کبھی کبھی نیک اولاد ماں باپ کو نہ صرف ایک سوا پہنچاتے ہیں بلکہ ان کے کندھوں پر لدے ہوئے گناہ کو بھی بوجھ کو بھی اتارنے کی کوشی کرتے ہیں بوجھ گناہ دونوں الگ الگ کر لیجیے یہ بوجھ مثال کتاب ہے جیسے قرض ہے ایک باپ چلا گئے دنیا سے قرض لے کے نیک اولاد اس کا قرضہ چکارتی اور جو بری اولاد ہو قرضہ چکانا دور کی بات ہے باپ جو چھوڑ کے گئے نا اس کو بھی قبضہ کر کے بڑھ جائے گی باپ کے ترکے سے قرضہ ادا ہو سکتا ہے لیکن نہیں ادا کرے گی بد کردار بد چلا نا اولاد لیکن نیک اولاد باپ اگر مائنس میں بھی چلا جائے نا کچھ چھوڑ کے نہ جائے تو قرضہ ہوتا رہی صحیح بغھاری قدیس ہے نا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے جنگ اہود میں جا رہے تھے وہ کہا اپنی بیٹے بلا کو جابر کو بلا کے کہا جابر رضی اللہ کو کہ بیٹا میں جنگ پہ جا رہا ہوں ہو سکتا ہے زندہ واپس نہ ہوں اگر میں نہیں آ سکا تو میرا اتنا کرزہ باقی ہے تو آدھا کر کے نا اببا کوئی پروپٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے مائنس میں جا رہے تھے بچے کو تاکیت کی اور وہ جب گئے اور اتفاق سے وہ شہید ہو گئے پھر بچے نے صحیح بغھاری قدیس کی روایت ہے بچے نے کتنی مہیند کر کے اپنے بابا کا سارا قرضہ ہو چکا ہے یہ نیک اولاد ہوتی ہے جو باپ کا بوجھ ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ تو قرض کی بات ہے نا ایک اور مثال دیں گناہ یعنی باپ کے کندے بگر گناہ لیدہ ہوا نا تو نیک اولاد کوشی کرتی ہے کہ یہ گناہ ہے میرے باپ کا حلقہ ہو جائے جیسے کتنے سارے والدین ہیں جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کا حصہ ہڑتے ہیں اور پھر وہ ایسے مر جاتے ہیں اپنی بہن کا حصہ کھا کے مر جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کو اللہ کی حصہ دینا پڑے گا تو نیک اولاد جب ہوتی ہے نا تو وہ اولاد سوچتی ہے یعنی باپ نے نہیں سوچا کہ بہن کو دینا ہے لیکن اولاد سوچتی ہے کہ میرے باپ نے میری بہن کو نہیں دیا اپنی بہن کو نہیں دیا تو باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹے پٹوارہ کرتے ہیں تو اپنے بہن کا علاق کر کے دیتے ہیں کہ میرے اببہ نے نہیں دیا ہم دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اس گناہ سے بچ جائے تو یہ تصور اور باپ کے حق میں یہ اچھا گمان اور اچھی کوشش تب آتی ہے جب بچے دیندار ہوں ان کے پاس دینی تعلیم ہو اس لئے میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آرازتہ کریں تاکہ وہ ہمارے بچوں کے پاس سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے تو وہ دین کی دولت ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا